یہ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ الفاظ یہی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں یا وہ درود پاک کا طریقہ یا الفاظ مختلف ہے یہ شاید اسے راز ہے جو مجھ جیسے گناہگار لوگوں کو نہیں پتا چلے گا کہ رب تعالیٰ اور اس کے فرشتے کن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں بحثیت مسلمان کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ درود شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود پڑھا ہے ہم اسی کو پڑھتے رہیں تو ہمارے لئے یہی کافی ہو جائے گا ایک اور صاحب کا سوال ہے کہ یہ کام آدمی انسان کی زندگی میں رب بنیادی اہمیت کا حامل ہے رب کے نزدی کے کام انسان جو دنیا کے بیکھے اڑوں میں مبتلا ہے اس کی کیا اہمیت و حیثیت ہے عربوں مخلوقات میں ہم عام آدمی کیا حیثیت رکھتے ہیں اور آخر میں نے ریزی میں لکھا ہے کہ where are we standing آج کل تو نہیں لیکن آج سے ساٹھ ستر سال پہلے ایسے ماں باپ بھی تھے جن کی تیرہ تیرہ چودہ چودہ اولادیں ہوتی تھی پھر کچھ حوصلے والے صاحبان ایسے بھی تھے جن کی کئی کئی بھیویاں تھیں تو اولادیں دو درجہ سے بھی بڑھے آتی تھی رب تعالیٰ تو رب تعالیٰ ہے جس کے سلسل اللہ متنائی ہیں وہ ماں باپ جن جو کثیر الاعیال ہیں کثیر الاولاد ہیں ان کے لئے بھی سب اولاد بہت عزیز ہوتی ہے ہر ایک سے پیار کرتے ہیں وہ جو اولاد کوئی اگر ان میں ایک آدھ میری طرح کی نالائک نکل آئے تو وہ تنبیہ تو کرتے رہتی ہیں مار پیٹ بھی کر لیں گے گھر سے نکال دیں گے لیکن جب وہی دیکھیں گے کہ ان کا فلاں بچہ مشکل میں ہے تو سب کچھ بھول بھائل کی اس کی مدد کرنے کے لیے دوڑے جائیں گے تو یہ انسانوں کا حال ہے وہ رب ہے جو ستر ماہوں کے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے اپنے مخلوق سے پیار کرتا ہے وہ کس طرح سے پیار کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو اس کی مخلوق عزیز ہے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اسے مانتے ہی نہیں کہ وہ رب ہے وہ انہیں بھی پالتا ہے ان کی دعائیں سنتا ہے ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور بڑے کھلے ہاتھ سے پوری کرتا ہے وہ لوگ جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جس سے رب تعالیٰ جس کے بارے بڑا سنسٹیپ ہے ان لوگوں کو بھی وہ بھالتا ہے ان کی دعائیں سنتا ہے ان کی پریاد سنتا ہے وہ لوگ جو اس کو مانتے ہیں لیکن اس کی اطاعت اس طریقے سے نہیں کرتے جس طریقے سے حق ہے ان کو بھی پال رہا ہے نیک لوگوں کو بھی پال رہا ہے تو رب کے معاملات تو محمول نہیں کی جا سکتے انسانوں کے معاملات پر لیکن یہ صرف واضح کرنے کے لئے میں نے مثال دی کہ اگر کسیر الاولاد والدین لائک اولاد کو بھی نالائک کو بھی فرمہ بردار کو بھی نا فرمہ بردار کو بھی پیار کرتی ہیں اس کے دکھ پہ ترپ اٹھتے ہیں تو یہ تو رب ہے تو وہ کیوں نہیں اپنے بندوں سے پیار کرے گا کرتا ہے یقیناً کرتا ہے یہ صرف ہمیں ہیں جو رب تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر پاتے ہیں اس کی بندگی میں کتا ہی کر جاتے ہیں انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ ایک آم آدمی اگر مرشد کو دھوننا چاہے پانا چاہے تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ میرے مطالعے میں آیا ہے کہ ایک سب question ہے کہ آپ کا مرشد آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے دوسرا آپ کو اپنا مرشد دھوننا ہوتا ہے کیا یہ کہ آپ بیعت پر یقین رکھتے ہیں اگر ہاں تو طریقہ ہے بھائی مرشد کو دھوننا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ سب ہی نیک لوگوں سے ملیے جن کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہے کہ یہ بلی اللہ ہو سکتے ہیں ان سب سے ملیے اور صرف ایک کام کیجئے کہ جلدی نہ کریں بیعت کرنے میں وہاں خاموشی سے بیٹھ کے observe کیجئے اور دیکھئے کہ کون کیا ہے جس جگہ آپ کا دل جم جائے آپ کا دل کو اتمنان ہو وہاں بیعت کر لیجئے اور پھر اپنے مرشد کہ ہر بات کو بلائن لیف فالو کریں تو انشاءاللہ تواللہ منزل کو جا پہنچیں گے یہ جو آپ نے میرے بارے میں پوچھا ہے کہ میں بیعت پر یقین رکھتا ہوں بیعت پر پوری طرح یقین ہے ہر ایک کا ہے بیعت اصل میں کیا ہے اگر تو ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بیعت ہوتی ہے تو روزانہ ہم کتنے لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو دونوں ہاتھ سے مسافہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں پائنچ دیس مرتبہ تو بیعت ہو گئے ہیں ہم لوگ پھر اگر بیعت الفاظ کا نام ہے تو ہم لوگ روانی میں کتنے لوگوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم میرے بھائی ہو تم میرے دوست ہو لیکن تیسے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو صرف الفاظ سے اس کے کوئی معنی نہیں دیا یہ تو اصل میں ایک جذبہ ہے دل کا جس کا اظہار ہاتھ سے کیا جاتا ہے تو اگر دل میں جذبہ نہیں ہے تو ہاتھ میں ہاتھ کتنے ہی دیتے رہی اس سے کیا فرق پڑے گا اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے تو کسی ایسے نیک اللہ والے کے پاس چلے جائے جو لوگوں کے لئے دعا کرتا ہے بیٹھ کے وہاں دیکھئے کتنے لوگ اس کے پاس دعا کرانے آتے ہیں دنیاوی دنیا کے معاملات میں جو دوسری جگہوں پر بیٹھ ہیں تو یہ کیسی بیٹھ ہے کہ ہمیں وہ دنیاوی ضروریات سے اتنا مغلوب کر دے کہ ہم اپنے مرشد کو بھول کر کسی اور کے پاس دعا کے لئے چلے جائیں کہ میرے لئے آپ دعا کر دیں لیکن اگر بیٹ اس طرح سے کر لی جائے جس کو میں کہتا ہوں دل کی بیٹ کر لی جائے کہ ایک انسان ہے اس سے مجھے اتمنان ہو گیا کہ یہ نیک آدمی ہے اللہ کا بندہ ہے اس کے پاس علم ہے تو میں نے دل میں یہ تسلیم کر لیا کہ میں انہیں مرشد مانتا ہوں اور میں نے ان کی ہر بات کو فالو کرنا شروع کر دیا جو مجھے بتا رہے ہیں اس کو بھی اور جو وہ خود کر رہے ہیں اس کو بھی فالو کر لیا تو اگر کہیں دنیا بھی ضرورتیں ایسی آ گئیں کہ میں مغلوب ہو گیا ان سے تو بھی انہیں کے پاس چلا گیا کہ جناب میں اس مشکل میں آ گیا ہوں میرے لئے آپ دعا فرما دیجئے کہ پروردگار مجھے اس مشکل سے نکال لے کوئی لاکھ مجھے کہے کہ فالان صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں وہ آنکھ کے ایک اشارے سے اگلے کا کام کر دیتے ہیں نعوذ باللہ تو میں میرا دل یہ مانے گا ہی نہیں کہ میں جاؤں وہاں یہ بہتیں نوجوانی کے اس کو یہ مت سمجھئے گا کہ میں شاید یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں میں تو بڑا لاؤڈلی یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ گناہگار شخص روئے زمین پر آپ کو نہیں ملے گا تو نوجوانی میں میں چالیس بے آلیس وظیفہ صبحہ اور چالیس بے آلیس وظیفہ رات کو پڑھتا تھا جہاں کہیں سے پتا چلا کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اسے میں اس وقصوی کے اس ملتان میں تھا تو وہاں ہوا یہ کہ مختلف چیزیں نہ صرف مجھے نظر آنے لگیں بلکہ اردگرد کے پڑوسی بھی دیکھنے لگ گئے کبھی کوئی آدمی گھر میں انٹر ہوئی آتا تھا میرے پہلے دروازے سے انٹر ہوتا تھا فرنٹ ڈور سے نکل جاتا تھا کبھی جس کمرے میں میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا اس کے باہر کوئی فوجی پہرہ دینے لگتا تھا اس کے بوٹوں کی آواز ہر کوئی سنتا تھا اس طرح کے بتیرے واقعات ہوتے رہتے تھے چل رہا تھا کام لیکن پھر ایک وقت وہ آیا کہ قرآن پاک کی ایک آیت میری بڑی پسندیدہ آیت ہے معلوم نے اس سے اتنا پیار کیوں ہے مجھے اِنَّ اللَّهَ لَا قُلِّ شَائِنَ قَدِيرٌ تو ایک وقت یہ بھی آ گیا کہ میں ذرا دیر کے لیے کسی دیوار کو پر نظر جمعوں تو وہاں لکھا وہ آ جاتا تھا کہ یہ پڑھو اِنَّ اللَّهَ لَا قُلِّ شَائِنَ قَدِيرٌ آسمان کی طرف دیکھتا تھا تمہاں لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ یہ آیت پڑھو تم اِنَّ اللَّهَ لَا قُلِّ شَائِنَ قَدِيرٌ اس پر بہت میں تنگ ہوا تو ایسی بیٹھے بیٹھے دل میں آیا کہ ملتان قلعہ پر جناب حضر شاہ رکنِ عالم صاحب کا مزار ہے وہاں میں چلا جاؤں ہاں کہ ان کے دادا جو اپنے وقت کے غوث ہیں نرام حضر بہدین زکریہ رحمت اللہ علیہ وہاں وہ بھی وہی ہیں لیکن آیا دل میں یہی کہ میں شاہ رکنِ عالم صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں تو وہاں چلا گیا ان کے پاس تو جا کے فاتحہ پڑھنے کے بعد میں نے ان کی روح کو مخاطب کیا اور ان سے ارز کیا کہ حضور میرے کوئی مرشد نہیں ہے تو میں آج سے آپ کو روحانی طور پر اپنا مرشد مانتا ہوں تو آپ مجھے قبول فرما لیجئے اب ظاہر ہے کہ نہ انہوں نے اپنی حرام گاہ میں سے ہاتھ باہر نکالا اور مجھے بیعت کیا نہ انہوں نے کوئی جواب دیا قبر سے کیا جواب آیا نہ خواب میں آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں مان لیا اپنا مرید لیکن اس کے چند دن کے اندر اندر یہ تمام چیزیں جو اس طرح کی تھی وہ ایک ایک کر کے غائب ہونا شروع ہو گئے اور ایک وقت وہ بھی آیا پھر نہ کوئی چیز دکھائی دیتی تھی نہ سنائی دیتی تھی نہ وہ آیت نظر آتی تھی کچھ مجھے نہیں سے وہ غائب ہو گیا اب یہ ہے کہ نہ تمہیں نے بیعت کی وہاں ہاتھ دے کے نہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں قبول کر لیا ایک درخواست پیش کی اس کا نتیجہ سامنے آ گیا اس سے کنفرمیشن ہو گئی کہ ہاں انہوں نے مجھے قبول کر لیا بہت عرصہ گزر گیا میں ویسے تو اس وقت میں کہتا تھا مشکلات کا شکار ہوا لیکن پتر جلا کے وہ تو چکی کے دو پارٹوں میں ڈال کے جو پیسا جا رہا تھا وہ میرا ریفریشر کورس تھا ویسے ملتان گیا ملاقات ہو گئی حضرت صاحب سے تو انہوں نے از خود بغیر میرے کچھ کہے بغیر کچھ مانگے خود ہی فرمایا کہ یہ لفظ پڑھا کرو تو نہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ حضور اس کا مطلب کیا ہے نہ یہ پوچھا کہ یہ کس کام آئے گا اس کے حسرات کیا ہوں گے حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ لفظ پڑھا کرو میں نے پڑھنا شروع کر دیا اب یہ ہے کہ اس میں بیعت کہاں ہے اگر آپ بیعت ہی کے پیچھے جاتے ہیں تو اس میں بیعت کہاں واقع ہوئی ہے معروف مائن او میجن میں ہم لیتے ہیں اسے لیکن لک آفٹر کر لیا گیا اور پھر گھیر گھار کے مجھے مرشد تک پہنچا دیا گیا کہ اپنے جہاں میرا حصہ تھا وہاں پہنچا دیا اس میں بھی آج مجھے معلوم ہے کہ مہربانی انہی کی تھی کہ وہ چونکہ دنیا میں نہیں ہے حیات نہیں ہے تو اس طرح سے گائیڈنس میں ہی کرنی پا رہے ہوں گے تو انہوں نے مجھے میرے مرشد صاحب کے پاس بھیج دیا وہاں بھی گیا تو وہاں بیعت نہیں ہوئی بلکہ ایک دن خود ہی فرما دیا کہ ہمارے سلسلے میں تم یہاں ہاتھوں سے بیعت نہیں ہوتی نگاہوں سے بیعت ہوتی تو تم بیعت ہو گئے وہ نہ بھی فرماتے تو میرے لئے تو کوئی ہمتھانی ہو گئے بھی اس لئے کہ بیعت کہ میرے نزدیک تو اور کوئی معنی نہیں ہے نہ میرے نزدیک کوئی مرشد کا استعمال کوئی اور ہے سوائے اس کے کہ وہ مجھے گائیڈ کر دے اللہ کی راہ پر لگا دے اور جب میں اللہ کی راہ پر چلنے لگوں تو جہاں کہیں میرے قدم لڑکا آئیں میں ڈی ٹریک ہونے لگوں تو میرے مرشد مجھے دوبارہ ٹریک پر لے آئے مجھے تنبیہ کر دیں مجھے وارن کر دیں کہ یہ غلط ہی ہو رہی ہے میرے کریکشن کر دیں باقی اس سے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں کچھ عجیب و غریب خیالات کا مالک ہوں جو خیالات ہمارے مرشد صاحب کے بارے میں ہیں ان سے شاید بہت مختلف خیال ہے تو میں مرشد کو اس طرح سے نہیں دیکھتا کہ وہ میرے دوبتی ہوئی کشتی کو ہاتھ بڑھا کے دریا کی تہے سے نکال کے دریا کی سطح پر تہرہ دیں گے نہ میں مرشد صاحب کو کوئی معافہ کل فطرت ہستی تسلیم کرتا ہوں میرے نزیق تو میرا رب all time powerful ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے دنیا میں ہاں وہ اپنے بندوں کو عزیز رکھتا ہے ان کی باتوں کو قبول فرماتا ہے ان کے خیال کرتا ہے مرشد گائیڈ کر دیتے ہیں یہ ان کا بہت بہت احسان ہے ایسا احسان جو ہمارے ماں باپ بھی نہیں کر پاتے ہیں اور یہی ان کے مقام کو بلند تر کر دیتا ہے ماں باپ سے بھی کہ وہاں سے آپ کو وہ علمتہ ہوتا ہے جو کوئی دوسرا دے نہیں سکتا اور وہی وہ ہستی ہے جو انسان کا ہاتھ پکڑ کے اسے رب تک لے جاتا ہے رب تک پہنچ جاتا ہے اگر ہم اپنے مرشد کو اس نگاہ سے دیکھیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کی عزت میں ہماری نگاہوں میں ان کی عزت کو کم نہیں کر سکتی لیکن اگر ہم اس سے ہٹ کر اپنے مرشد کو دیکھنے لگیں اور اس سے اغراض وابستہ کر لیں تو وہ یاد رکھئے کہ ہماری طرح کے انسان ہیں ہمارے مرشدات ان کے پاس بھی صرف وہ قوتیں ہیں جو انہیں رب نے عطا فرمائی ہیں تمام قوتیں نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہماری توقعات سے کم رہ جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ عزت میں کمی ہو جائے گی یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیعت کی ہوتی ہے لیکن وہ جگہ جگہ جا رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہم ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں نہیں اس خیال سے کہ یہ ہمارے نعوذ باللہ مشکلات کو ختم کر دے گا یہ ہماری تنگیوں کو دور کر دے گا یہ شخص یہ مرشد ہمارا ہمیں بیماری نہیں آنے دے گا یہ ایسا سوچنا نہیں چاہیے یہ صرف رب ہے جو کر سکتا ہے اور کوئی نہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمیں مایوسی ہوتی ہے پھر ہم اپنے مرشد کو ٹھوڑ کر دوسروں کے پاس جانے لگتے ہیں اگر صرف ہم نے اپنے مرشد کو ایک گائیڈ اور ایک استاد کی حیثیت سے لیا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میری طرح کا انسان ہے اللہ کا ایک محتاج بندہ ہاں اس کے تقویے کی وجہ سے رب اسے عزیز رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہمیں اپنے سے کچھ بہتر دکھائی دیتا ہے لیکن اختیار اس کے پاس کچھ نہیں سب اختیار رب ہی کے پاس ہے تو پھر ہمیں مایوسی نہیں ہوگی ہم اپنے مرشد کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے نہیں اور یہ انہی کے سوال کا حصہ کہ اگر میں بیعت پہ یقین رکھتا ہوں تو طریقہ ایکار اگر میری بات کریں گے تو میں اپنی ذات کے بارے میں پورے یقین اور پوری آثورٹی سے ایک بات آپ سے ارس کر دیتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں میں آپ کو یہ پورے صدق دل سے کلیر کر دوں کہ میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں اللہ کا انتہائی گناہگار بندہ جو خامیوں سے بھرا ہوا ہے تو آپ بجائے میرے قریب آنے کے آپ کسی نیک انسان کو تلاش کیجئے اللہ کے کسی ہے نیک بندے کو تلاش کیجئے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کیجئے تاکہ آپ کو فائدہ ہو میرے قریب آئیں گے تو اس حوائے گناہ ہوں کہ آپ کو مجھ سے کیا ملے گا کچھ میں نہیں انسان آپ کا ایک اور سوال ہے کہ بعض وقت نیک لوگوں کی محافظ اور فیوز کے باعث طبیعت ذکر ذکر اور نیک اعمال پر مائل ہوتی ہے اور دل میں خلوص و گداز پیدا ہوتا ہے لیکن یہ کیفیت کنسسٹنٹ نہیں رہتی is there any way to make them کنسسٹنٹ how to get فیرز from any specific ولی خلوص و گداز اگر بظاہر ازارے کے حق میں کوئی کام کیا جا رہا ہو لیکن اصل میں یہ اس میں پروسیڈرل لیپسز ہوں اور ساتھ میں افسران بالا کا شدید پریشہ اس صورتحال میں ریجڈ رہنا کیا درست ہے انسان کے پاس ایک اپشن ہوتی ہے خاکیسی لیول پر کام کر رہا ہو اگر اس کا سینئر اسے ایسا کام کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ کر دے جو ایس او پیز کے خلاف ہے یا پروسیڈرز کے خلاف ہے رولز اور ریگولیشنز کے خلاف ہے تو اپنا نوٹ آف ڈیسینٹ دے دے وہاں وہ اپنے باس کو لکھ کر بھی دے سمری اس کی فائل پر نوٹنگ لکھ دے کہ صاحب رولز یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح کیا جانا چاہیے اگر ہم اس کو اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ پروسیڈرز لیپسز آ جائیں گے اور کل کو اس پر آڈٹ اوڈیکشنز لگ جائیں گے جس میں ہم سب کے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں گے یہ نوٹ لکھ کے بھیج دیجئے اگر باس پھر بھی آپ سے کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں جیسے کہہ رہا ہوں وہ کر دیں گے ٹھیک ہے سم آپ مجھے لکھ کے دے دیجئے میں کر دوں گا تو آفیسر کے پاس یہ ایتھاریٹی موجود ہے کہ وہ اوور رول کر جائے پروسیڈرز کو لیکن اس صورت میں گورنمنٹ کے نزدیک پھر وہ پرسنلی ریسپونسبل ہو جائے گا وہ آفیسر اس کا تو کل کو جب کوئی بات ہوگی تو تمام کی تمام ریسپونسبلیٹی اسی آفیسر کے کندوں پر آئے گی انسان بری ضمہ ہو جاتا ہے یہ کسی سال میں سوال کیا ہے کہ آپ نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ جب دعا سب کانشیس مائن میں داخل ہو جاتی ہے تو انسان کی تمنا تو رہتی ہے لیکن دعا خشو خضو سے نہیں مانگتا تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسی قیفیت ہو تو انسان کیسے آئیڈنٹیفائی کرے گی یہ سب کانشیس مائن والا فیض ہے یا پھر انسان اپنی سستی اور کاہلی کوئی جاتے دعا خشو خضو سے نہیں مانگ رہا اس سے میں ایک گزارش ہے کس جس گفتگو کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کو دوبارہ سے غور سے ذرا ایک بار پھر سن لیجئے تیسری بار سن لیجئے چوتری بار سن لیجئے بات آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جب کوئی دعا سب کانشیس مائن میں چلی جائے تو انسان خشو خضو سے دعا نہیں مانگتا میں نے یہ عرص کیا تھا کہ ہم ایک دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ سے روز کرتے رہتے ہیں اللہ کے یہاں اس کی اپنی مسئلہتیں ہیں وہ دعا فوری طور پر قبول نہیں ہوتی پوری نہیں ہوتی رادر تو کچھ عرصے کے بعد وہ دعا ہمارے سب کانشیس مائن میں چلی جاتی ہے ہمارے سب کانشیس مائن اس دعا کو کرتا رہتا ہے اور یہی بجا ہے کہ جب وہ دعا قبول ہوتی ہے یا پوری ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک عجیب سا اتمنان ہو جاتا ہے حالانکہ ہمارے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ یہ پوری ہو گئی لیکن ایک دم سے ایک سکون سا جائے گا تو یہ علامت ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی پوری ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد پھر اس کے اثرات آ جاتے ہیں بات اتنی تھی خضو کی بات اس میں نہیں تھی یہ دوسرا سوال ان کا ہے کہ مزار کے باہر کچھ لوگ انسان کو پیسے دینے پر مجبور کرتے ہیں جیسے کہ زبردستی پھولوں کا ہار گلے میں ڈال دیتی ہیں پیسوں کے لیے کیا ایسے لوگ ان کو پیسے نہ دیا جائے تو گستاخی ہے یا ان کو دینا چاہیے یہ دینے کا معاملہ بھی عجیب و غریب سا ہے انسان کے لیے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی تشریف لائے وہ ضرورت مند تھے تو اپنی ضرورت بیان کی تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو آواز دی اور فرمایا کہ گھر میں کچھ شرفیاں پڑی ہیں دینار پڑے ہیں وہ لے آئیے تو وہ تھیلی لے آیا دیناروں کی اس میں سیون ہنڈڈ دینارز تھے تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو سیون ہنڈڈ دینار دیے اور اس کے چہرے پر جب صحابی کے نظر ڈالی تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گمان ہوا کہ صحابی کو کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ میں نے جو کچھ تمہیں پیش کیا یہ تمہاری توقعات سے کم ہے جو تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیونکہ تمہارے چہرے پر وہ رونک نہیں ہیں تو ان صحابی نے جواب دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے درہ کے قط مجھے تو کوئی سیون ہنڈڈ دینار کی تھی آپ سے کہ آپ مجھے سیون ہنڈڈ دینار دیں گے تو میری توقع کے این مطابق آپ نے سیون ہنڈڈ دینار دیے فرمایا ایک منٹ کی یہاں رکھو بیٹھو ذرا غلام کو بلایا کہ فلان صحابی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے ان سے سیون ہنڈڈ دینار ادھار مانگا ہے تو غلام لے آیا ان صحابی سے قرص کے سات سو دینار تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سیون ہنڈڈ بھی ان صحابی کو دیئے کی اب وہ اس میں واہ واہ اور سبحان اللہ جزاک اللہ تو کیا جا سکتا آسانی سے لیکن در حقیقت یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جن پر ہم سبحان اللہ جزاک اللہ کہہ کے پھر ان کو بھلا دیں یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں اسلام میں زندگی گزارنے کے اسلوب مل جائیں گے کہ جب ہم کسی کو دیں تو اس کی توقعوں سے زیادہ دیں اسلام میں تو ہمارے اسلاف کا یہ رویہ رہا ہے کہ دوسرے کو جب دیا جائے تو اس کی توقع اس سے زیادہ دیا جائے پھر دوسری طرف ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے دست سوال دراز کر دے تو اس کو خالی نہ لوٹاؤ بے شک خاک کی ایک چٹکی اس کے ہاتھ پر رکھ دو تو میرے خیال میں آپ کے سوال سے کہ وہاں بھی سی میں مل جائے گا آپ کو ان کا اگلا سوال بھی اسی کی کانٹینویشن ہے ان فیٹ کہ مزار کے اندر بھی لوگ جو درخواست گزار ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے اگر نہ دیں تو گستاخی تو نہیں قطن گستاخی نہیں ہے یہ انسان کے اپنے روئیوں پر مناثر ہے کہ وہ کیا روئیہ رکھنا چاہتا ہے اس کے بارے میں ایک تو بھی میں نے حدیث ارض کی آپ کی خدمت میں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی ایک قصہ سنایا لیکن حالات کو اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم دو دو روپے چار چار روپے بیس بیس روپے کسی کو دیں تو سوائے اس کے کہ ہم بھیکاریوں کی فالٹ تیار کرتے چل جائیں اور کچھ نہیں ہوگا اگر اس کے بجائے ہم سال بھر میں زکاة کی بات نہیں کر رہا میں خیرات کی بات کر رہا ہوں تمام یہ پیسے ہی کٹھے کر لیں جو ہم اللہ کے نام پر دینا چاہتی تھے اس سے کسی ایک ضرورت مند کو کاروبار کرا دیں تو یوں ہم نے ایک مسلمان فائملی کو خودداری کی سطح سے نیچے گنے سے بچا لیا ایک رویہ یہ بھی ہے اس میں لیکن جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ تھوڑے تھوڑے کر کے میں تقسیم کرتا رہوں گا لوگوں میں کسی کے کوئی کام نہیں آئیں گے اگر یہ پیسے میں سب اکٹھے کر لوں تو کسی ایک آدمی کو میں کاروبار کرا دوں تو اس کو اپنے ضمیر کو مارنا نہیں پڑے گا کسی کے حساب میں ہاتھ پیدا آنے کے لیے یہ رویہ زیادہ بہتر ہو جائے گا یہ صاحب کچھ مزاروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اگلہ سوال ان کا مزار ہی کے سلسلے میں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مزار سے کچھ ملے جیسے کچھ پھول چادر وغیرہ تو صاحب مزار کی شفقت ہوتی ہے مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خدمتگار پیسے کے لالت میں پھول دے دیتے ہیں ان میں کیسے دیفرنشیئٹ کریں کہ یہ صاحب مزار کی شفقت ہے یا کسی خدمتگار کی پیسوں کی توقع بہت سمپل بات ہے کہ جب صاحب مزار کے حکم پر آپ کو کچھ حطا کیا جائے گا تو آپ پیسے دیں بھی تو وہ نہیں لے گا لوٹا دے گا آپ کو واپس اور جو دنیا کی لالچ کے تحت دیا جائے گا تو وہ آپ سے کہے گا کچھ خدمت تو صحیح دی سے ایک بات ہے اب یہ پھر کسی نے ذاتی دعا کے لئے لکھ دیا میں مجھے کوئی اس میں کباہت نہیں ہے میں تو دعا کر دوں گا اس کا جواب بھی دے دوں گا لیکن ایک حدیث ہے کہ اب دوسروں کے لئے وہی پھسند کرو جو خود اپنی ذات کے لئے کرتے ہو تو میرے نزدیک ہر انسان کی پریویسی قابل احترام ہے اس کا احترام کیا جانا چاہیے اور جب ہم پبلیکلی اس طرح کسی سے دعا کے لئے کہتی ہیں تو وہ شخص جواب دیتا ہے اس کا تو آپ کی پریویسی کمپرومائز ہو جاتی ہے جو میرے خیال میں انسانیت کی توہین ہے تو میں کبھی زندگی میں کسی انسان کی توہین نہیں کرنا چاہوں گا دعا کا ایک سلسلہ جاری ہے میرے آپ سے درخواست جائے کہ اس سلسلے کو اویل کر لیجے دعا کیا اور اس میں ایک چیز اور حرص کر دوں کہ جہاں اس طرح کے سلسلے جاری ہیں صرف دعا کا نہیں کچھ اور بھی لنگر ہے اور چیزیں ہیں جب ہم روٹین سے ہٹ کر اپنا کام کروانے کے لیے کہتے ہیں تو درحقیقت ہم دوسروں کی حق تلفی کر رہے ہی ہوتی ہیں کہ اگر چھ سارے چھ سو آدمی لائن میں لگ کے دعا کرا رہا ہے اور میں کسی صاحب کو گفتگو کے دوران سلپ دے دوں صرف اس لیے کہ مجھے اپنی باری پر نہ جانا پڑے میں آرام سے دعا کرا کے نکل جاؤں تو یہ ان چھ سارے چھ سو لوگوں کی حق تلفی کر رہا ہوں میں تو اس حق تلفی کا حساب کتاب مجھے دینا ہے اللہ کے یہاں اس وقت کیا کروں گا میں آپ براہ کرم ذاتی دعا کے لیے دعا کے سیشن میں تشب سے آئیے میں حاضر ہوں میں ضرور دعا کر دوں گا اور دوسرا اصل میں ایک اور ہمارا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناتے میں وی آئی پی کلچر کا بڑا شہدائی ہوں تو میرے لیے مشکل ہے کہ میں لوگوں کی طرح کتار میں لگ کے یا اپنے نمبر پر کہیں دعا کے لیے جاؤں تو وہ مجھ سے گوارہ نہیں ہوتا ہے دوسرا ایک اور میرا مسئلہ ہے بحثیت پاکستانی کے اور اس کی صداقت آپ دیکھیں گے کہ شاہ صاحب کتنے شوقین ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو اس سے پوچھ لیجئے کہ بھائی کیا ہوا تمہیں تو آپ دیکھیں وہ کہاں سے اپنی پدائش سے معاملات شروع کرے گا اور بیان کرتے 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 یہاں تک آئے گا کہ ابھی میں نے دعا کھائی ہے تو اس قصے میں پون گھنٹا ابھی گزر جائے گا خواہ اس کے اپنی بیماری بڑھ جائے بول بول کے لیکن وہ مصر ہوگا اس بات پر کہ میں پوری ایک کہانی سناؤں وہ دعا کے سلسلے میں بھی یہ ہے میں بغیر نام لیئرز کر رہا ہوں ایک انتہائی عالی عوضہ دار بہت ہی سینئر انسان بیگم صاحبہ کے ساتھ تکشیف لائے انہوں نے میرے دوست سے کہا تو انہوں نے کہا کہ وہ پاگل آدمی ہیں وہ بغیر باری کے آپ کو انٹرٹین کرے گا ہی نہیں دعا والے دن اور گھر پہ وہ ہوتا نہیں کہ صبح آٹھ سے لے کے آٹھ بجے تک نوکری کرتا رات کو تو آپ دعا میں چلے جائیے وہ میاں بیوی دونوں آگئے بہت ہی سینئر انسان تو انہوں نے اپنا رینک بتایا مجھے اور کہا کہ فلان صاحب ہے آپ کے دوست انہوں نے بھیجا ہے میں کہا جی بسم اللہ حکم فرمائیے کیا حکم ہے تو ابھی ان کی بیگم نے اتنا کہا تھا کہ میری بیٹی میں نے کہا بھی بھی آپ کی تین بیٹیاں ہیں ان کی شادی کے لئے تشیف لائیں ہیں پریشان ہیں یہ یہ شکلیں ان میں اس اس شکل کی جو بیٹیاں ہیں آپ کی دو ان کے رشتے ابھی آ جائیں گے اور اس اس شکل کے داماد ہوں گے آپ کے لئے شادی کر دیجئے گا وہاں دی منٹ میں دعا ختم ہو بھئی چلے گئے تو انہوں نے جا کے گلا کیا میں ایک دوست کے پاس کوئی شاد صاحب نے تو ٹال دیا کوئی بات ہی نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا آدمی تو نہیں کہ وہ ٹالے کسی کو تو کیا ہوا میں نے کہا جاؤ تو ہماری اس شکل کی جو دو بیٹیاں ہیں اس کے رشتے آ جائیں گے اور اس شکل کے داماد ہوں گے تو انہوں نے کہا اور آپ کو کیا چاہیے کہ نہیں اتمنان سے بیٹھ کے ہم بات کرتے کچھ دل کی سناتے کچھ شاہ صاحب کی سنتے تو وہ اللہ نے کچھ ایسی مہربانی کی وہ پرفردگار کبھی کبھی گناہگاروں کی بھی سن لیتا ہے پندر دن کے بعد ہی رشتے آ گئے وہی دو لڑکے اسی شکل کے تھے شادییں ہو گئیں تو انہوں نے ان سے جا گئے کہا بی بی یہ تو ٹال دیا تھا شاہ صاحب نے آپ کو تو انہوں نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا نہیں وہ ٹالا تھا میں نے واقعی ٹالا تھا اس لیے کہ وہ بھی میری پاکستانی بہن ہے تو جیسے میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے بعد جاتا ہوں اکثر بیش تو ہو جاتا ہے وہ مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے یار ایک کپ کافی تو پلا دو تو تعرف کراؤں گا کہ میرے دادا اٹھارو سو ستاون کی جنگ میں لڑے تھے بس جی بڑی سخت جنگ بھی زخمی بھی ہو گیا پھر بعد میں انگریزوں نے ان کو پکڑ لیا قید میں رہے پھر واپس آئے تو شادی ہو گئی میرے والد پیدا ہوئے وہ فلان فلان سکول کالج میں پڑھے ان کی پھر فلان سن میں شادی بھی انہیں پاکستان رائل انڈین آرمی کو جوائن کر لیا تو بس جی وہاں سے وہ ترقی کرتے کرتے ہو گیا پھر میں پیدا ہوا تو میں فلان سکول میں پڑھا کالج میں گیا تو اب میں فلان جگہ نوکری کر رہا ہوں گی مزیدہ سے گزر رہا تھا سوچے آپ کے پاس آؤں تو ذرا ایک کپ چاہے تو پھلا دیجئے اور اگلا اتنی در میں ایسا ذکھ ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے انہیں ٹوٹھا کے میرے سر میں دیم آ رہے ہیں یہ ہمارے کچھ فقیر لوگ بڑے اختصار سے بات کرتے ہیں یہ یاد رکھیے گا میری بات فقیروں کی رمزوں کو سمجھ جائیں تو پھر فقیر خوش رہتا ہے ایک تو فقیر رب کے اوپر بھروسہ اصل میں اتنا ہو گیا ہوتا اس کا کہ وہ یہ ماننے کو تیاری نہیں ہوتا کہ دنیا کا کوئی مسئلہ بھی ہے وہ یہ کہتا ہے میرا رب بیٹھا ہے میرے مسئلہ حل کرنے والا تو مجھے کیا پریشانی کی ضرورت ہے جب میں اپنا مسئلہ لے کے جاؤں گا بار بار فقیر کے پاس تو وہ چلینے لگے گا کہ کیا ہے اس کو کیوں نہیں اپنے رب پر یقین آتا کہ میرا رب میرا کام کر دے گا ہم وہ فقیر ذہنی طور پر عبادت میں مصروف رہتا ہے یا غور و فکر میں مصروف ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ فقیر اس وقت خاموش بیٹھنا چاہتا ہے یا وہ باتیں کرنے کے موڈ میں ہیں یہ کبھی کبھار ہی ہوگا کہ فقیر کبھی باتیں کرنے کے موڈ میں آ جائے اس کے لئے روحانیت میں ایک ٹرم یوز ہوتی چھلکن جیسے گلاس میں پانی بھر دیا جائے پوری طرح تو سپل اوور ہوتا ہے تو کبھی کبھار وہ کیفیت لیکن وہ ہوتی کبھی کبھار یہ ہے فقیر میں کہ وہ سپل اوور ہو رہا ہوتا ہے علم سے تو اس کے موہ سے علم کا ایک فوارہ پھر نکلتا ہے مجھ جیسے لوگ جو سمجھتے نہیں علم ہے کیا وہاں بھی اپنا نقصان ہم کر لیتے ہیں کہ ہم فقیر ایسے موڈ میں آیا کہ وہ سپل اوور ہو رہا ہے اور لگا ہے علم کی تہیں کھولنے آپ کے سامنے علم کے نکتے بیان کرنے لگا ہے ایسے ایسے نکتے بیان کر دے گا جو اسی دماغ آدمی کا اڑی آئے کی کیا مائنڈ بوگلنگ باتیں کر دے گا وہ وہاں بھی ہم دخل دے بیٹھتے ہیں حالانکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب فقیر کو دیکھیں کہ وہ چھلکن میں کبھی نہ بولیے بس موں کو تالہ لگا کے بیٹھ جائے اس کو بولنے دیں وہ جو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ آپ کے ساتھ بولے گا اتنا علم بہا دے گا جو عام حالات میں وہ شاید دس سال میں نہ کسی کو دے ہو کیفیت کبھی کبھار آتی ہے فقیر پر عام طور پر فقیر خموشی میں رہتا ہے کہ اس کا دل ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کا دماغ وہ غور و فکر میں لگا ہوتا ہے تو اس کی کوشی جو ہوتی جو میرے پاس آیا بس آ کے اب چلا جائے یہ فوراں یہاں سے ہٹ جائے فقیروں سے لینے کا بہترین طریقہ جو میری سمجھ میں آیا آپ تک وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جائیے اسلام علیکم میرا نام یہ ہے بس جناس سلام کرنا تھا اسلام علیکم گیا وہ رکتا رہے بندہ بھاگا وہ خود مجبور ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ وہ یا تو آپ سے پوچھے گا یا پھر ویسی اللہ کے حضور دعا کر دے گا کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ روز آتا یہاں جس مشکل میں ہے اسے تو اس سے نکال لے میں اپنے مرشد صاحب کے پاس جائے کرتا تھا دنیاوی مسئلہ تھا تو میں نے اپنے مرشد صاحب کے حضور عرض کی اور ان سے عرض کیا کہ حضور دعا فرما دے ہیں میرے مرشد صاحب کے پاس کچھ علیہ اکرام بھی علم کے حصول کے لئے آتے تھے وہ بھی تشیر رکھے ہوئے تھے بات ختم ہو گئی مرشد صاحب نے کہا اچھا جاؤ اللہ بہتر کرے گا کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کوئی میرا مسئلہ پیدا ہوا اٹھ دس مہینے کے بعد تو میں نے پھر عرض کر دیا تو مرشد صاحب نے بڑا مختصر سا جواب دیا جو پہلے دیا تھا کہ اچھا اللہ بہتر کرے گا تو میں جب واپس جا رہا تھا تو وہ علیہ اکرام بھی نکلے مہا سے گھاری میں بیٹھ رہا تھا تو ان تین حضرات تھے غالبا تو ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب آپ سے ایک عرض کروں اگر ہم برا نہ منائیں تو میں نے کہا آپ حکم فرمائیں کیا حکم ہے تو میں نے کہا کہ آپ مرشد صاحب سے دعا نہ کرایا کریں تو ابھی چھے آٹھ مہینے پہلے بھی آپ نے دعا کے لئے انہیں کہا تھا اب بھی آپ نے دعا کا کہا یہ نہ کرایا کریں تو شاید اللہ نے اس وقت معلوم نہیں کیا عقل عطا کر دی نوملی تو عقل کی بات کرتا نہیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک آئندہ نہیں ہوگا تو پھر جب تک مرشد صاحب حیات رہے تو ان سے کبھی میں نے کوئی دنیاوی مشکل کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس وقت وہ زمانہ تھا جب میری ٹریننگ کی جا رہی تھی رب کی طرف سے تو چکی کے دو پاتوں میں ڈال کے پیسا جا رہا تھا مجھے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جس میں میں انتہا درجے کی مشکلات کا شکار نہ ہوں کوئی بھی پہلو نہیں تھا ایسا تو دن بزن میرا ہاتھ تنگ ہوتا جا رہا تھا اور میرے مرشد صاحب مجھے ایک ہی بات فرما رہے تھے کہ اللہ نے تمہیں بہت وسیر رزق دینا ہے اب ظاہر ہم مرشد ہیں تو میں فرما کہتا تھا جی انشاءاللہ تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ پیٹرل کے پیسے نہیں تھے تو گاڑی میں نے لاک کر دی پیزل گیا وہاں تو کنے لگے کیا ہوگا آج پیزل آئے ہوگا تو میں نے کہا یہ ذرا بیٹھ بیٹھ کے پیٹ نکلنا شروع ہو گیا تھا تو یہ پاس تو آفیس میں رہا تو میں نے سوچا پیزل جاتا ہوں کہاں بڑا اچھا ہے پیزل آئے کرو تو میں نے نہیں عرض کیا کہ میرے پاس نہ پیٹرل کے پیسے ہیں نہ گھر پہ آٹا ہے نہ ڈال ہے نہ کچھ فاقہ ہے بھوک لگی ہوئی بہت تو وہی فرمانے لگے کہ اللہ تمہیں بہت رزق عطا کرے گا یہ انشاءاللہ تعالی دو دن کے بعد میں پیزل آئے تو کہنے لگے میاں رات تمہاری نئی مرسڈیز میں میں نے سیر کی یہ مرسڈیز کا چسکہ میرا بہت پرانا ہے تو ہمیشہ ہی ایک مرسڈیز رہی میرے پاس تو کہنے لگے میں نے نئی مرسڈیز رہا تو اس میں سیر کی اس اس رنگ کی ہے اور اسے اندر سے اسی ہے تو میں دل میں سوچا فیلحال تو میں پونک کی مرسڈیز پہ چلا آ رہا ہوں تو ٹھیک تو میں نے کہاں بہت اچھی بات ہے تو آپ نے سیر کر لی تو اللہ ضرور اتا کر دے گا بات ختم ہو گئی کچھ عرصے کے بعد رزق آنا شروع ہو گیا مرشد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ان کے چھ مہینے کے بعد رزق آنا شروع ہوا اور بے تہاشا اللہ نے عطا فرمایا کھلے ہاتھ سے عطا فرمایا پرانی مرسڈیز بیچ کے نئی خریدی تو تین چار ماہ کے بعد میں شیخبر روڈ پر گاڑی چلا رہا تھا تو وہ درشیخبر روڈ پر میری پیپر مل تھی اگدم سے اس کے ڈیج برڈ پر نظر پڑی تو مجھے یاد آیا کہ شاہ صاحب میں تو مجھے ہے کوئی ڈیر سال پہلے کہا تھا کہ تمہاری نئی مرسڈیز میں سیر کی اور ایسی ایسی اندر سے یہ تو وہی ہے تو اللہ تعالی نے رزق عطا کر دیا ٹیکسٹائل مل لگ گئی پیپر مل لگ گئی اور بتیرے بات یہ ہے کہ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ اس ولی اللہ نے مجھ سے کیوں کہا تھا کہ دعا کرنا کہا کرو تو الحمدللہ میں نے دعا تو فقیر کے پاس بہت ٹائم لے لیا آج میں نے آپ کا صرف ایک منٹ اور لے لوں گا کہ فقیر کے پاس جب جائیں تو فقیر سے بٹو رنے کا آسان ترین طریقہ ہے کچھ مت کہی ہے اس کو خود تڑپنے دیں کہ یہ آدمی مروں سے کیوں نہیں بولتا اور خود اس کو دعا کرنے دیں وہ جب دعا کرے گا تو بڑی صحیح دعا کرے گا